دونڈ آگے اگر ملکوں ملکوں عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجئے اس اپنے بن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال لکھئے گا دونڈ آگے اگر ملکوں علکنے قومی اسیمبلی آمنی لیاقت آج انانچاس سال کی عمر میں انتقال کر گئے دریائے محبت کہتا ہے آپ کچھ بھی نہیں پایا عامر لیاقت حسین پانچ جولائی انیس سوکتر کو کراچی میں پیدا ہوئے انہوں نے عملی صحافت کا آگاز ندائم ملک سے کیا عامر لیاقت حسین کو پروگرام عالم آن لائن سے شہرت ملی اس کا کام بخشش ہے ہمارا کام لغزش ہے اس کا کام عطا ہے ہمارا کام خطا ہے اور ان کی شہرت کی وجہ رمضان ٹرانس میشن اور انعام گھر بنے ہماری خصوصی ٹرانس میشن بہچان رمضان دیکھی جا رہی ہے مہا مہا ٹیلیویجن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت خلوص عدب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم وہ مختلف میڈیا گروپس کے ساتھ منسلک رہے ہیلو 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 ہاسپٹل والوں کام گئے ہیں نام گھر میں سب کچھ ہو سکتا ہے ایک بچی اس دن اپنا اپنا نام ختیجہ فاطمہ بتانے لگی عامر لیاقت نے عملی سیاست کا آگاز متحدہ قومی مومنٹ سے کیا اور وہ پہلی مرتبہ ایم کی ٹکٹ پر ہی رکنے قومی سیملی منتقب ہوئے عامر لیاقت دو ہزار دو سے دو ہزار ساتھ تک قومی سیملی کے ممبر رہے اور وہ سابق صدر مشرف کے دور حکومت میں وزیر مملکت بھی رہے متحدہ قومی مومنٹ کے بعد عامر لیاقت نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت تک تیار کی اور وہ دو ہزار اٹھارہ کے عام انتقبات میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر رکنے قومی سیملی منتقب ہوئے عامر لیاقت نے تین شادیاں کی ان کی پہلی اہلیا سید بشرا تھی جن سے ان کے دو بچے ہیں جن میں ایک بیٹا احمد اور بیٹی دوہ شامل ہیں تاہم دو ہزار بیس میں بشرا نے عامر لیاقت سے الہدگی کی تزدیق کی عامر لیاقت نے دوسری شادی کی تزدیق دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں کی تھی ان کی دوسری شادی توبہ انور سے ہوئی لیکن یہ شادی بھی زیادہ عرصین نہ چل سکی اور توبہ نے فروری دو ہزار بائیس میں عامر لیاقت سے الہدگی کی تزدیق کی فروری دو ہزار بائیس میں عامر لیاقت نے تیسری شادی دانیا شاہ سے کی لیکن تین ماہ بعد دانیا نے تنسیق نکا کا دعویٰ دائر کر دیا علشبہ سمیر سیون ٹین نیوز زی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر